راون ایک ایسا ویکتی تھا جس کے پاس پوری دنیا کا گیان تھا اور راون دنیا کا سب سے شکتی شارلی ویکتی تھا شاید ہی دنیا میں راون جیسا کوئی شکتی شارلی اور بھدھی جیو ہوا ہو تو گائز یہ تو راون کے بارے میں نورمل سی بات ہیں جو آپ سب کو شاید پتا ہوگی بٹ کیا آپ کو پتا ہے کہ راون آج بھی جیویت ہو سکتا ہے تو ہیلو ورسک گائز تو کیا حال چل ہے آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل فن نوالج میں تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم ویشٹ کیے سو لیٹس لیٹس سٹارٹ دس ویڈیو اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سسکرائب کر کے ساتھ والی ٹلی بھی دبا دیں تک آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے راون کے پتا کا نام ریشی ورشوہ تھا جو ایک برہمن تھے اور ان کی ماتا کا نام کیشنی تھا جو کی ایک دانو تھی ان کے پتا کے برہمن اور ان کی ماتا کے دانو ہونے کی کارن ہی وہ اتنے شکتی شالی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ راون شف جی کے بہت بڑے بھاگت تھے جس سے راون نے شف جی سے اتنے شکتیاں پراب کر لی تھی کہ وہ بہت شکتی شالی ہو جکا تھا اور شف جی کی پوجہ کرتا تھا راون نے کال کو بھی اپنا بندی بنا لیا تھا اور گائز راون کو دشانن بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے لئے دس سر ہوا کرتے تھے اس لئے اس کو دشانن کہتے تھے لیکن گائز اگر آج کی بات کرے تو آج راون کو بہت ہی کرور اور اتیچاری ماتے ہیں بل گائز راون ایسا بلکل بھی نہیں تھا اور گائز راون نے اپنے جیون میں بہت سے اچھے کام بھی کیے تھے جو شاید ہی کسی کو پتا ہوگے کیونکہ گائز راون کو آج کل تو لوگ برا ہی مانتے ہیں کرور مانتے ہیں جیسا کہ اپنے فلموں میں یا ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے وہ بلکل صحیح نہیں ہے کیونکہ راون کے پاس سبھی گرنٹوں اور ویدو کا قیان تھا اس کے ساتھ ساتھ راون بھگوان راون سے بھی جیدہ شکتی شالی تھا اگر راون کا بھائی ویشن راون سے گداری نہ کرتا تو راون کو کوئی ختم کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو گائز یہ تو تھی ان کے گیان کے بارے میں تھوڑی سی نولیج اگر میں آپ کو راون کے بارے میں پورا بتاؤں گا تو شاید صبح سے رات ہو جائے گی تو اگر آپ کو جاتا جاننا ہے تو آپ ویکی پیڈیا پر جا کر پڑھ سکتے ہو تو گائز اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے مین ٹوپک کے بارے میں کیا آکھے راون آج جیویت ہو سکتا ہے یا نہیں تو گائز اگر پرانچین کتھاؤں کی مانے تو جب راون کا بد ہوا تھا تو راون کے مرد شریر کو تب ہی سے لے کر آج تک ایک گپتستان پر سبھال کر رکھا گیا ہے اسی آس میں کہ راون پن جیویت ہوگا اس بات میں کتنی کسی چاہی ہے اس بات کا تو میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں مجھے خود نہیں پتا ہے اس بات کے بارے میں اور گائز شاید آپ کو پتا ہوگا کہ راون کو کئی جگہوں پر پوجتے بھی ہیں اور آج بھی راون کی پوجہ کی جاتی ہے اور گائز ایک نورمن سا فیکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر سال ہم لوگ دشارہ مناتے ہیں اور ہر سال دوبارہ سے راون کو راون کا ود کرتے ہیں تو اس حساب سے تو راون بار بار جیویت ہوتا ہے کیونکہ ہر سال اپنے اس کو دشارے پر اس کا دہن کرتے ہیں تو گائز یہ تو ایسے ایک نورمن سا فیکٹ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا کوئی زیادہ مطلب نہیں ہے تو بس گائز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے کسی اور بڑی آسی نوالج والی ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں گیا ہے تو جلدی سے سسکرائب کر کے ساتھ والی ٹرلی بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ میں جا کر جلود بتانا اور گائز ویڈیو کو جاتا سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ لوگوں کو بھی اس چیز کے بارے میں پتا جل سکے موسیقی